بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو سعودی عرب، طوبی، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں پہلا روزہ کب ہوگا؟ اس کے متعلق انتہائی مستند اور قابل احتمال خبر آئی ہے یہ خبر آئی ہے مرکز الفلک الدولی جو کہ سعودی عرب کا انتہائی مستند ادارہ ہے اور جو کہ چاند کے بارے میں ریسرچ کرتا ہے دوستو اس سائٹ کے لنک آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گا یہ دونے زبانوں میں آرٹیکل لکھتے ہیں انگریزی اور عربی میں ادارہ کا کہنا تھا کہ شابان کا آغاز ہو چکا تھا 26 مارچ 2020 سے اور اس سال توقع کی جا رہی ہے کہ شابان کا مہینہ 29 دین کا ہوگا جو کہ ختم ہونے والا ہے 23 اپریل 2020 کو تو اب امید ہیں کہ 23 اپریل 2020 بروز جمعیرات کو رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے گا تو اس طرح 24 اپریل 2020 کو بروز جمعیرات المبارک کو پہلا رمضان المبارک کا روزہ ہوگا ادارہ نے مزید بتایا کہ کن ممالک میں پہلا روزہ ہوگا جن میں انڈونیشیا ملیشیا دبئی انڈیا پاکستان اردن لیپیا وغیرہ شامل ہیں اس ادارے کے جانب سے قوی امید کی جا رہی ہے جو نظام فرق پر ریسرچ کرتا ہے اور اس کی خبر عام طور پر سچ ثابت ہوتی ہے کیونکہ یہ ادارہ نہایت جدید ترین آلات کی مدد سے اپنا تجزیہ پیش کرتا ہے تو 24 اپریل 2020 کو پہلا روزہ ہوگا لیکن بعض ممالک میں ایک دن پہلے بھی روزہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں شابان کا آغاد ایک دن پہلے ہی کر لیا گیا تھا ان ممالک میں عراق، ترکی، تیونس اور مصر وغیرہ شامل ہیں جہاں پر تیس اپریل کو پہلا روزہ ہو سکتا ہے یہ تھیں تازر اطلاعات جو مرکز الفرق الدولی کے جانب سے جاری کیے گئی ہیں کہ 24 اپریل 2020 رمضان شریف کا پہلا روزہ ہوگا ہمارے جانب سے تمام احباب کو رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو اللہ کریم کرے کہ اس بار اتنی رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے اور اس وقت دنیا پر جو میوسی غم اور وبا کی بیمارے کے بادل چھائے ہوئے ہیں اللہ کرے رمضان کے برکتوں سے ختم اور تور تفاہ ہو جائیں اس طرح دھونے کے بعد کپڑے کا محل کچل ختم ہو جاتا ہے اللہ کرے اسی طرح یہ وبا بھی ختم ہو جائے اور اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کے ٹھیرو برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا ارحمار راہمین